اگر قاضی انصاف نہیں کرے گا تو کسی اور ادارے کو سامنے آنا پڑے گا جاوید لطیف جھانگیر ترین سیاسی منظر نامے پر جوڑ توڑ میں متحرک ہماری پارٹی میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب پی ٹی آئی والوں کو لے لیں رانہ سنولہ سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر تنویر الیاس کا کاف لیک میں شمولیت کا امکان پاکستان کے ڈیپولٹ کا خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے حماد عزت اسلام علیکم سپیڈ نینٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ مار سیدی چلتے ہیں کچھ اہم خبروں کی جانب اگر قاضی انصاف نہیں کرے گا تو کسی اور ادارے کو سامنے آنا پڑے گا جاوید لطیف مسلمی نون کے رہنمہ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ اگر قاضی انصاف نہیں کرے گا تو کسی اور ادارے کو سامنے آنا پڑے گا سائے گودہ میں خطاب کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا ہے کہ مرشد کا شہور جلد اپنے انجام کو پہنچے گا انہوں نے کہا ہے کہ کوئر کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر حملے کے ملزمان کو ساکب نسائے کی باقیات نے دو گھنٹے میں چھوڑ دیا اب ساکب نسائے کی باقیات کے خاتمے اور سادشوں کے محاذبے کا وقت آ گیا ہے جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ اگر قاضی انصاف نہیں کرے گا تو کسی اور ادارے کو سامنے آنا پڑے گا جہانگیر ترین سیاسی منظرنامے پر جوڑ توڑ میں متحرک تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے ٹھوٹ پوٹ کے بعد سیاسی منظرنامے پر ایک بار پھر متحرک دکھائی دے رہے ہیں تحریک انصاف کے کئی رہنما کے پارٹی چھوڑ جانے کے بعد ملک میں سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے ایسے میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما جہانگیر ترین بھی سیاست میں دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین تحریک انصاف سے الگ ہونے والے ساٹھ سے زائد سابق ارقین اسیمبلی ورہنماوں سے آئندہ کے سیاسی لائے عمل کے حوالے سے رابطے میں ہیں جہانگیر ترین آج بھی اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی اپنے گروپ ممران سے بھی ٹیلیپونک مشاورت جاری ہے ان کی جانب سے جلد اپنے گروپ کا اجلاس بلائے جانے کا بھی امکان ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ نئی پارٹی کے نام کے حوالے سے بھی جہانگیر ترین کے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ہماری پارٹی میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب پی ٹی آئی والوں کو لے لیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے سب لوگوں کو پارٹی میں شامل کر لیں ذرائع نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف ملنا چاہیے یہ ان کا حق ہے جب الیکشن ہوں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے وہ واپس آ کر الیکشن مہم چلائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی نئی جماعت بنتی ہے تو ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا اگر نئی جماعت سیاسی اصولوں پر چلتی ہے تو وہ اپنی قسمت عزمائے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو حق ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے پاؤں جمائے اور نون لیگ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ سندھ میں اپنے پاؤں جمائے پی ٹی آئی رانوان کی جانب سے پارٹی چھوڑنے پر رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ اپنی مرضی سے پی ٹی آئی چھوڑنے والے پہلے بھی کئی پارٹیوں میں جا چکے ہیں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ان سب لوگوں کو پارٹی میں شامل کر سکیں جتنی گنجائش ہے اس حساب سے لوگوں کو پارٹی میں شامل کر سکیں گے سابق وزیر آزم آزاد کشمیر تنویر علیہ الس کا کافل آزاد کشمیر کے سابق وزیر آزم سردار تنویر علیہ الس کی مسلمی کافل میں شمولیت کا امکان ہے ذرائع کے مطابق مسلمی کاف کے صدر چورجی سیور سے سردار تنویر علیہ الس نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بات چیز جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے سردار تنویر علیہ الس نے کہا ہے کہ آج سیورہ مسلمی کاف چورجی شجاہ سے ملاقات کریں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اکھٹھے چل کا کیسے قوم کے لیے بہتری لاسکتے ہیں سیاسی ادم استقام سے معیشت تباہ ہو گئی ہے پاکستان کی ڈیپورٹ کا خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں اور سابق وزیر خزانہ مہد حزر نے کہا ہے کہ پاکستان کی ڈیپورٹ کا خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے ایک بیان میں حماد حزر نے کہا ہے کہ ریجیم چینج کے بعد سے افراد حزر کی شرعہ تین گناہ بڑھ چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی کرنسی چودہ ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں سو روپے سے زیادہ نیچے گر گئی پاکستان کی ڈیپورٹ کا خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جب سے ہم نے حکومت چھوڑی ہے کرز لینے کی شرعہ دگنی ہو گئی ہیں یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارا فیس بک، یوٹیوب پریٹر اور ویب سائٹ کو وزید کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹس میں ضرور آگا کیجئے گا